اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ جہاں رہے ہیں خوشنے آباد ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے اور جو بیماریں اللہ ان کو صحیح تندستی عطا کرے آمی سمامین آج کے بلوگ میں آپ کے ساتھ فل ویک لنچ اور ڈینر آئیڈیلز شیئر کروں گی اور ایسی ریسٹس شیئر کروں گی جس کا تمام سمان الحمدللہ آپ کے گھر میں موجود ہوگا اور ایسی چیزیں جو کہ آپ بہت بہ آسانی فریز کر سکتے ہیں اور جب ادھر آپ کا چاہے آپ بس اس کو نکالیں اور ہلکا سپوک کریں تو آپ کا مزیدار ڈینر اور لچ تیار ہوگا سب سے پہلے ہم چکن تیار کر لیتے ہیں یہ میں چکن کی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں پر اقصد جو ہے فروزن چکن ہوتی ہے کوئت میں پاکستان میں تو آرام سے آپ کو جو ہے فریش چکن مل جاتی ہے فلا یہاں پر تو آپ کو کٹنگ کرنی پڑتی ہے فریش چکن بھی یہاں پر ملتی ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو دور جانا پڑتا ہے تو یہ بہت سانی حج ہے کا آپ کو مل جاتی ہے اس لئے ہمیں تو تھوڑا سی عادت ہو گئی ہے فروزن چکن میں کھانے بنانے کی اور اس کو کٹنگ کرنے کی اچھا جی سب سے پہلے چکن تیار کر لیتے ہیں اس کو میں نے چکن کو جو ہے اسی کٹنگ کر لیا ہے ہمارے ہاں بریانی بہت شوق سے کھائے جاتی ہیں لیکن بریانی بنانا ایک کام سمجھا جاتا ہے تو آج بہت آسان طریقے سے آپ کو میں بریانی بنانا سکھاؤں گی بلکہ بریانی فروزن کیس طریقے سے آپ بریانی کا مسالہ جو ہے اس کو فیز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے چکن لے لیجئے اس میں میں نے سابود گرم مسالے ڈال دیئے ہیں یہ ایک کلو چکن ہے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون لال مشٹ ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو نمک پچھ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون پیسا و سکھا ڈھنیا ڈال دیا ہے ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں کالی میج ڈال دیا ہے تین سے چار عدت میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے اور تین سے چار عدت ہی ٹیمارٹر کو میں نے کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک کب دہیں ڈال دیا ہے اور یہ کسوری میتھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے لیمن جوز 2 ڈیبل سپون ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر دیا ہے پندہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو رکھ دیجئے اور اس کے بعد پتیلی کے اندر اوائل ڈال کے یہ جو میں نے مسالہ تیار کہتا ہے یہ ڈال دیں اور جس بال میں میں نے مسالہ ڈالا تو اس میں سے میں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ سائٹ پر جو مسالہ ہو ویس ناؤ ہو وہ بھی آپ اسی کے اندر add کر دیجے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے mix کر لینا ہے اور اس کو آپ نے cover کر لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اب دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو تین سے چار منٹ بھونل لینا ہے تاکہ اس کا اوائل اوپر آ جائے اور اس میں جو چیماٹر ہوں گے اور جو پیاس ہوگا آپ اس کو اس طرح چمچے کی مدد سے پیس لیں اچھی طریقے سے بس یاد دیکھیں کہ چکن کو آپ نے کمپلیٹ کی جو اگلانہ نہیں ہے 80% آپ نے چکن کو کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمارا بریانی مسالہ تیار ہو گیا آپ اس طریقے سے اس کو بنا کے اچھی طریقے سے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو اس طریقے سے ائر ٹائٹ میں ڈال کے پیکٹ یا پیکٹ بنا کے زپ لک بیگ میں آپ اس کو پیک کر کے فریز کر دیں اور جب بھی آپ کو بنانا ہو بس آپ اس کو نکالیں اور اس کو گرم کریں اب وائر رائز اس کے اوپر ڈال کے زبردست قسم کی بریانی تیار کر لیں اور دوسری ریسپ یہ ہمارے پاس ہے فش کی سردیوں کا موسم میں فش کھانا تو ضرور ہی ہوتی تو اے ہفتے میں ایک دن ضرور فش کھایا کریں اس میں میں نے مچھلی لے لیا ہے اور ہاپ کپ میں نے املی کا پلب لے لیا ہے اور اس میں ایک نیمبو جو ہے اس کو میں نے نیمبو کے جو ریسے وہ اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون نمک لے لیا ہے اور ون ٹی سپون لال مرش لے لیا ہے لال مرش اور نمک آپ اپنے مرضی کے مطابق کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ون ٹی بل سپون سوکہ دھنیر لے لیا ہے اور ون ٹی بل سپون میں نے اس میں زیرا پاؤنڈر لے لیا ہے چاٹ مسال لے لیا ہے ون ٹی سپون اور یہ اجوائن ہے ون ٹی سپون اجوائن لے لیا ہے ہاتھوں سے اس طریقے سے مسل کے آپ اس میں ڈال دیں ون ٹی بل سپون لہسن ادرا کا پیس ڈال دیا ہے جو پلڈ ہے اس میں جو ہے مکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آدھا کب میں نے امڈی کے پلڈ میں سارے مسالے مکس کر کے چکن کے اپر فش کے اوپر میں نے لگا دی ہے اچھی طریقے سے آپ جو مچھلی کو لگا دیں اور جب مچھلی کا مسالہ پہلے سے تیار ہو مچھلی پر سب کچھ لگا کے آپ فریز رکھ دیں تو پھر صرف مچھلی کو فرائی کرنا رہ جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں آپ ایک ساتھ کر کے رکھ لیں تو آپ یقین کریں پورا ہفتہ آپ کو آسانی رہے گی چاہے کوئی مہمان آ جائے یا آپ کا دل نہ چاہے یا آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اور اکثر خواتین کافی بیزی رہتی ہیں اور جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس جتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے دن کے بچے چھوٹے ہوتے تو وہ اس قسم کی ضرور تیاری کر کے فریز کر دیں چیزوں کو اس طریقے سے آپ فریز کر لیں تو جب آپ کا دل جائے آپ آسانی بہت کم وقت میں اپنی پسند کا بچوں کی پسند کا فیورٹ جو ہیں کھانا، ڈینر، لنچ اپنی طرف بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مشلی کو اس طریقے سے میں نے مسارہ لگا کے ایر ٹائیڈ باکس میں ڈال دیا ہے آپ چینٹو سی بلوک بیگ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمیں مزیدار فش تیار ہیں نیکس ریسی پی بہت آسان ہے یہ میں نے بونلس لے لیا ہے اس کو میں نے نمک و کانے میں ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے میں نے ریشے کر لیا ہے یہ بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں اکثر کھانے کا دل نہیں چاہتا تو شام کے وقت سینوچز ہوں یا مکرونی بنانی ہوں پاستہ بنانے ہوں بچوں کی کولڈ سینوچز بنانے ہوں بوائل چکن آپ کو پتہ ہے کتنی کام آتی ہے تو ایک پیکٹ آپ اس کا بھی لازمی بنا کے فریز کیا کریں یہ بھی آپ کی بہت سے چیزوں میں کام آجاتا ہے پیزا بغیرہ دل چاہے تو اگر اس کے چکن بوائل کی ہو تو بھی بہت آسانی رہتی ہے نیکس ریسپ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنگی کوفتے کی یادہ کلو میں نے کیمہ لے لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے بھون کے جو ہے بیسن ایٹ کر لیا ہے اور ایک چاپ کی پیاز ہے اور تین عدد اس میں ہری مرچے ہیں وہ میں نے چاپ کر کے ڈال دی ون ٹیبل سپون لیسنٹر کا پیسٹ ڈال دی ہے نمک ڈال دی ہے ون ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر لارمش ڈال دی ہے ہلدی ڈال دی ہے زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور پیساوہ گرم مسالہ ڈال دیا ہے مسالے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ رکھا کریں اس سے کہ ہر گھر میں زیادہ بھی مسالے کھایا جاتے ہیں تیز کھانی پسند کیے جاتے ہیں اور ہلکے بھی اب آپ ان کی بالس بنانکن کو فریز کر دیں اور یہ دیکھیں دو سے تین گھنٹے بعد میں نے اس کو جو فریزر سے نکال کے اس کا بھی ایک پیکٹ بنا لیا تھا اب یہ دیکھیں ہماری اچھی خاصی جو ریسپیز تیار ہوگی اگر آپ ان کو بنانے میں ایک سے ڈیر دن ضرور لگتا ہے لیکن آپ پہلے سے بنا کر رکھ لیں گے تو پورا ویک آپ کو آسانی رہ جاتی ہے اور یہ کچھ چنے ہیں اور دالے ہیں یہ بھی ہفتے میں لازمی ایک یا دو دفعہ ضرور کھائے جاتی ہیں یہ سفید چنے ہیں کالے چنے ہیں اور یہ میں نے جو بارڈے ہیں جس کو جو بھی کہتے ہیں اس کو میں نے بوائل کر کے اسی کے پانی میں میں نے اس کو بوائل کر لیا اور تھوڑا سا پانی اس میں رہنے دیا ہے آج کل سردی ہیں یہ بہت کام آتی ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک شیئر کروں گی میں نے بالے سیلیڈ بھی بنایا ہے اور بالے بریکٹ واسک بھی میں نے تیار کیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھیں ڈسکرپشن سے لنک دیکھ کے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتیں گے تو آپ ضرور بنائیے گا اور سردیوں میں یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے حلیم میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ کے باس پہلے سے یہ جو تیار ہوگا بوائل کیا ہو تو پھر بنانا کوئی بھی کام نہیں ہوگا اور یہ جو بلیک لوبیوں ہوتے ہیں اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہ دیکھیں ہماری ساری دالیں اور بارلے جو وغیرہ سب کچھ بوائل کر کے رکھ لیا تو اگر فریزر میں سب بوائل کر کے آپ نے رکھا ہوگا پیکٹس پنا کے رکھا ہوگا تو جب دل چاہے آپ کچھ بھی ان سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو سپسند آ رہیے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور جب ہم ویکلی پروپیشن کے لیے سب لنچ ڈینر بنا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے کچھ نہ بنائیں تو میں نے ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچوں کے لیے بھی اس میں میں نے فور سے فائف ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے ہاف کپ میں نے اس میں اوٹس لے لیا ہے کوئی خاص قوانٹیٹی نہیں ہے اور اس کو میں نے بس اس کو مکس کیا ہے پانچ سے چھ منٹ اور چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے شہد کے لے لیا ہے اتنی جھڑپٹ اتنی مزے کی یہ ہیلڈی بار بنتی ہے اوٹس بار بنتی ہے اور اس کو بھی آپ ایک ہفتے کے لیے بنا کے رکھ لیجئے اور یہ آرام سے چاہے آپ بچوں کے ٹیفن میں ڈال کے دیں یا بچوں کو کھانے کے بعد دل چاہے تو یہ بار دیں کیونکہ سردیوں کے موسم میں تو اس قسم کی بار بہت اچھی ہوتی بڑی ہیلڈی بار ہوتی ہے آپ خود بھی اس کو کھائیں اور یہ تین سے چار منٹ میں بار تیار ہو جاتی ہے اور یہ خراب نہیں ہوتی اس طرح سے آپ میں نے اس کو بٹر پیپر لے لیا اس کے پر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور جو بھی آپ کے پر نٹس ہوں کوئی سیٹس ہوں پر ڈیفرنٹ سیٹس سے وہ میں نے ڈال دی ہیں اس کے اوپر اور یہ میں نے اس کے پر بلیک کشمش ڈال دی ہے آپ بادام پستہ اور جو بھی بچوں کی پسند کی چیزوں آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے اب میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے اس طرح کیسے بٹر پیپر میں تر طرف سے یوں کور کر کے میں نے اس کو فریج میں لگ دیا تھا تاکہ اس کے اچھی سے جو ہیں کٹنگ ہو سکے اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اور یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ اتنی مزیدہ اتنی ہیلڈی ہوتی ہے کہ یہ بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت آسانی سے جم جاتی ہے دیکھیں کتنی مزیدار اور سرتیوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہوتا ہے بچے چوکلٹس بغیرہ کھاتے ہیں آپ اس سے اچھا گھر میں اس قسم کی بار بچوں کو بنا کے دیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کٹنگ ہو گئی اور یہ کتنی مزیدار کتنی یمی اور کتنی ہیلڈی بار تیار ہوئی ہے اس کو بھی آپ ایئر ٹائٹ میں رکھ لیں سردیوں کے دینے آپ بہار ٹیبل پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی چائے کے ساتھ لیں یا بچوں کے ٹیفن میں آپ ڈال کے دیں تو بچے اس سے خوب انجوائے کرتے ہیں خوب مزے سے کھاتے ہیں اور ہیلڈی تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم سبزی کو بکل اگنور نہیں کہہ سکتے سبزی بھی ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آپ نے لازمی کھانی ہے اور یہاں پہ میں نے بھنڈی تھی اس کو کٹنگ کر لیا اس کو پہلے چیتے کیسے واش کر لیا ہے اور اس کو پھر میں نے کٹنگ کر لیا ہے پین کے اندر اوائل ڈال لیجے اور اس میں آپ نے بھنڈی ڈال لینا ہے یاد رکھی گا کہ آپ نے جو اوائل ہے اس کو بلکل گرم کرنا پھر بھنڈی ڈال لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھنڈی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ہیں جو بھنڈی بند کے تھوڑی سے نا اس میں کافی اوائل آ جاتا ہے تو آپ گرم تیل میں اس کو فرائی کرتے ہیں بھنڈی کو تو پھر جو ہے بلکل چکنی بھنڈی نہیں بنتی اس طرقے سے بس آپ نے 6 سے 7 منٹ اس کو بس فرائی کرنا اس طرقے سے اس کو پیکٹ بنا لینا جو بھی چیز فریز کریں آپ یا زپ لگ بیک میں ڈالیں یا فروزن کریں ایئر ٹائٹ میں ڈالیں بس اس کو اچھی طریقے سے پہلے آپ نے تھنڈا کرنا اس کے بعد اس کو پیکٹ کرنا اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر